ملابی مزاز میں کل ہی آئے ہوں میٹک کے مزیر میں اسے کرنے کے بعد آج میں نے کہا کہ آپ ہوں مسئلہ پڑھ رہا ہے نا ورنہ سینٹ میں جان میں اسے اٹھا لیتا پھر بھی میں کش کر رہا ہوں وہاں پہ سینٹ میں اٹھا لوں کسی نہ کسی شیپ میں کسی دوسرے بہانے سے اگر ہو سکے لیکن پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ پروینشل میٹر ہے پروینشل میٹر میں بعض اوقات سینٹ میں اسے اٹھایا نہیں جا سکتا نیشنل اسیمبلی میں بھی نہیں اٹھا سکتا یہاں پہ ہم نے اپنے دوستوں کو بتا ہے پروینشل اسیمبلی میں کیسے اٹھا لیں اور باقی جی آپ کے جانے جو جنتیں مطالبات ہیں پچھلے جنہوں نے ملاقات کی تھی تو ان کی سب کی ہم امائد کرتے ہیں اور اپنلی ہم نے کہا ہے اور اب بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ کے مطالبات جتنے بھی ہیں وہ جائز مطالبات ہیں انہیں گورنمنٹ کو جو نا کچھ زیادہ ہی اس پہ توجہ دے دینی چاہیے اب کیونکہ یہاں پہ ہمارے ہاں جو نا گورنمنٹ نام کی کوئی چیز ہے نہیں یہ جو نا لوگوں کو تکلیف دے کے اتجاج کروا کے بو کرتال کروا کے قریب المرگ کروانے کے بعد ہی جو نا تب شاید یہ سنتے ہیں اور اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے تو برحال ہیل بلوشتان کے ساتھ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ پریس کلپ کے سامنے یا دیگر جو نا گلیوں میں ہمارے اتجاجی کیمپ نہ ہو اور یہی بدبختی ہمارے ملک ہے کہ ایک تو کمران اس طرح کیا جاتے ہیں جن کو جو نا جن کے جو نا کانون سے بیرے ہیں گنگے ہیں آنکھوں سے اندے ہیں اب ان کو جو نا سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پریس کے تروں کوشش کریا جتنے بھی ہیں ڈاکٹرز جو اپنی جان دے کے جو نا لوگوں کو جو نا بچا دیتے ہیں خصوصاً یہ کوویٹ کے ہے دوار میں کیا دے کتنے لوگ جو نا انہوں نے جا شہادت نوش کی اور ساتھی جو نا پیرا میڈے کے دوست نرسز کافی جو ان اس میں انوال رہے ہیں انہوں نے اپنی کوشش کی ہے کہ بھئی یہاں پہ ہم لوگوں کو بچا سکیں اور ایک احسان ہے مطابق اپنے موستنوں کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں بڑی زیادتی ہوتی چلی آ رہی ہے تو ہم اس بارے میں جو نا اپنڈی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں اور آپ حکم کر سکتے ہیں آپ کی جو نا جتنے بھی دوست ہیں حکم کر سکتے ہیں ہمارے بتا سکتے ہیں میں نے آل لیڈی جو نا اپنے ایڈریس پہ اور ٹیل فون نمبر بھی دی ہے ان کیس اگر ضرورت پر ہے وارس اپ کے طرور یا ڈائریک ٹیل فون کے طرح مجھے بتا دیں میں اصل میں ویسے نہیں جاتا ہم ہے کل پھر میٹنگ رکھی ہوئی ہم لوگوں نہیں اسی سلزلے میں اور خاص کر جو نا کچھ اہم ہمارے ڈسکشنز وہاں پہ ہو رہے ہیں میں ایک دن کیمپ میں دوستوں سے مل کے جنی سے آگے نکلتا ہوں اب وہاں پہ بھی جو کام ہوتے ہیں ان کو بھی نمیٹانا ہوتا ہے پورے بلوستان کے اور پاکستان کے کام ہیں ان کو بھی نمیٹانا ہوتا ہے اور ساتھی یہاں پہ جو نا خصوصاً آپ جس تکلیف اور جس کرب سے گزر رہے ہیں یہ بھی جو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے مسائل ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہوگا باہمی مشاورت سے ہم کرنے کی کوشش کریں گے اب خواتین میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ جو نا وہ بھی بوکرتالی کیمپیں بیٹھے ہیں اور کل مجھے کسی نے فون کیا کہ آپ کی جو نا کچھ اس طرح کی بچے میرے خیال میں جیسے کہ آپ کو جو نا ڈرپس لگے ہوئے ہیں اور یہ میرے خیال میں آپ کی طبیعت اتنی خراب تھی مجھے بتایا کہ انہیں امرجسنی میں لے کے گئے تھے تو اس سے بڑی زیادتی ہے اور کوئی ہو نہیں سکتی ہمارے ہاں اور اب جو نا لوگوں کو تکلیف دینے کے بعد اگر آپ ان کا مسئلہ حل کروا لیتے ہیں تو میرے خیال یہ ہمارے ہاں ریت بنی ہوئے ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ جتنی بھی آپ تکلیف دے سکیں جتنا بھی آپ لوگوں کو جو نا خدا نقاضہ خدا نقاضہ انہیں بیزت کر سکیں روڈوم پیسی طرح جو نا اتجاج کرنے دیں اور تب ہی جا کے اسے سنیں اور اس وقت سننے کے بعد ہی انہیں ان کا مسائل حل نہ ہو اور اس میں اگر کی لڑائی گورنر کی وزیراعالہ کی ہے تب بھی ہم اسے جو نا متفق نہیں ہیں جو بھی اس میں قصوروار ہے اسے جو نا ڈی پوسٹ کیا جانا چاہیے وہ اپنے پوسٹ پر نہ رہے جو بھی ہو اس میں میں یہ فرق نہیں کرتا کہ بلوچ ہے پشتون ہے آزارہ ہے کوئی بھی جو بھی اس میں جو نا انوالف ہے اس کے سامنے رکاوٹ ہے اسے جو نا اپنے عہدے سے اسے نکال دینا چاہیے اور یہ جو نا مطالبات میرے خل میں آپ کے دوستوں کی بھی ہیں ہماری بھی ہیں اور کل جو نا میں دوستوں سے بھی بات کی تھی کیونکہ کہ اس سلطرے کو جو نا ہم بھی آگے لے جانے کی کوشش کریں گے اور جہاں پہ لٹرلی جو بھی ریکوائرمنٹ آپ کی ہو پارٹی کے اس کے علاوہ آج سے میں جو نا پارٹی کے دوستوں کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی علامتی طور پہ آپ کے ساتھ بھوکرطال میں بیٹھے جتے پارٹی کے دوست ہیں کل سے مجھے شکایت ملی تھی کہ پارٹی کے دوست آپ کے پاس آئے نہیں ہے یہ شکایت آپ کی طرف سے بھی ہے تو انشاءاللہ اس کا عزالہ کرتے ہوئے تو کل مجھے پتا جلا کہ دوست نہیں آئے تھے مجھے اکثر دوست ملیا کے طرح پتا جل جاتا ہے کہ کوئی آئے نہیں تھے تو میں بھی کوشش یہ کروں گا کہ کمس کم علامتی طور پہ دو گھنٹے ہمارے ساتھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے اظہاری اگجیتی کے طور پہ روزانہ جب تک آپ کا احتجاج پائے تک میل تک نہ پہنچیں اس سلسلے میں جو نام آپ کی ساتھ تاون کرنے کو تیار ہیں اور اس سے اٹھ کے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہو دیکھٹرز کے جنہیں میں دیکھ رہا ہوں کتنی جو نا پیلے پڑ چکے ہیں احتجاج میں تو ان کو جو بھی جو نا بیلڈ اپ یا سہارہ دے سکیں تو ہماری طرف سے جو بھی ہوں میں اپنے جو نمائندوں کو بھی جوا دوں گا انشاءاللہ آج شام کو آپ کے پاس میرے دوست آئیں گے پارٹی کے جن کی جمعہ داری میں لگوال ہوں گا وہ آپ کی مدد کر لیں جساں تذبیر سر لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کیونکہ چونکہ ہمارا جو بلوستان گارورمنٹ سے کتنے طبقات نہیں ہے پچھلے دس مہینوں سے دس مہینوں سے سے بھی زیادہ ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم روڈوں پی آئیں اسمبلی کے سامنے پریس کلب بی ایم سی سب جگہوں میں ہم لوگوں نے احتجاج کی ہیں ابھی آخریت دیا ہے کہ ہمارے ٹوئنٹی فائن دوست جہنہ بوکرتال میں ہے اور ان میں سے بارہ کی حالات بہت تشویشنا جن میں مطلب ان کے بلڈ کاؤنٹ ہے اس میں بڑے فلکچویشن آ رہے ہیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دوست کسی ٹیم بھی کومہ میں چاہ سکتا ہے اللہ نہ کرے اگر کسی کو کچھ بھی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار گورنمنٹ پہ کون سے ذمہ داری اس پر ڈالیں گے اس نے ابھی تک ہمارے جتنی بات ہیں جتنی مطالبات ہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ کے مطالبات جائز ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے مطالبات ابھی تک کوئل کرنے کے لیے وہ ایک سٹیپ بھی آگے نہیں ہے اصل میں 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 محسوس کر چکا ہوں بی ایم پی ہے تو آپ لوگوں سے باست ہے کہ آپ لوگ ایک بڑے پیمانے پر اتجاج کا کال دینے تاکہ جو ہمارے میں آپ کو اپنلی بتاتا ہوں میں آپ کو اپنلی بتاتا ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پہلی بات ہے اسے سیاسیات کی نظر کر دی جا چکی ہے اور ان کی کوشش یہ ہے چند دوگوں کی اپنی خواہشات ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا اگر اس بندے کو اٹھایا جائے گا تو ہماری ایجیمونی ختم ہوگی یہاں پہ بدبختی یہ ہے کہ ہمارے بدبخت قوم ہیں کہ بلوج پشتو نظارہ دیگر ہمارے بلوجتانی اگر ایک ساتھ مل کے اپنے حقوق کے لئے ہم لڑتے تو کچھ زیادہ ہی بہتر ہوتا اور ہماری کوشش ہوتا ہے کسی پرنسپل کو بچانے کسی جو نا وائس چانسلر کو بچانے یا جو نا کسی گورنر کو بچانے یا وزیر وزیراعلا کو بچانے کے خاطر ہم اکثر سیگریگیٹ ہو جاتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں جس میں جو نا ہمارے لوگ خصوصاً جو نا وہ تکلیف میں رہتے ہیں تو اس سلسلے میں جو نا یقیناً میں آپ کو بھی بتاؤ کہ آپ کی باتیں جائز ہیں ہم آپ کے اس احتجاج میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں اور میں اپنے دوستوں کو بدایت کروں گا کہ فوری طور پر آپ کے ساتھ جو نا ہر صورت میں وہ رہیں اور جمہوری طریقے یہی ہیں جو آپ کروا رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے وہاں پہ جو نا کیمپ لگوا ہے تو اس کے امپے میں میں بھی وہاں پہ آیا تھا اور اب یہاں پہ آپ کے جنبو کرتا لی میں اسی لئے ہم بھی ہمارے دوست بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ ایک تو یہ نہیں کہ رسمی طور پہ آ جائے ہم لیکن ایک کے باقیدگی سے ہم آپ کو سپورٹ دینے کی کوشش کریں گے جو ہمارے پاس جمہوری طریقے ہیں انہیں پہ ان پہ عمل درامت کروا دیں گے اللہ حکمرانوں کو اکل فہم دے تاکہ وہ ہمارے اس علاقے ایک مطلب خاص کر بلوشتان کے جوانا میڈیکل کے بچوں اور دیگر جوانا پیرا میڈیکل کے کم از کم رحم کا ہے ہم کسی کی صحت دشمنی نہیں چاہتے ہیں ہم دوستی چاہتے ہیں محبت چاہتے ہیں بلوشتان نیشنل پارڈی بھی یہی چاہتی ہے دیگر پارڈیاں بھی یہی چاہتے ہوں گے ہماری خوشش اور خواہش یہ ہے کہ ہم یہاں پی ایک جیتی قربت دوستی پیدا کر کے لوگوں کے مسائل حل کروا دیں تو ان مسائل کو اگر عمل کرنی پریں لیکن جد و جہد اسی طرح جاری رہے گی یہ جد و جہد جوانا مزشتہ میرے خال میں چھار پانچ مینے سے آپ لوگ کرتے چلے آ رہے ہو تو یہ جوانا اسے ہم اسی طرح کرتے جائیں گے تاکہ جوانا ان کو آپ پاکا ملے اور یہ از اک تو یہ تھا کہ لکھوٹالی کیمپ سے پہلے حکومت کے نمائندے یہاں پہ آکے اس مسئلے کو اگر وہ آئے نہیں تو ظاہر ہے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بے حص گورنمنٹ ہے اگر اس میں حص ہوتی اس میں جوانا کمسکم لوگوں کی جتنی بھی مجبوریاں اس کا خیال لکھا جاتا اعتجاج کی امیت ہوتی ایک زمانے میں ایک چوڑی سے خبر آنے کے بعد مکمل طور پر اس میں عمل درامت ہوا کرتا تھا اب بھو کرتال کرنے کے بعد لوگ آسپیٹل پہنچتے ہیں قریب المرگ ہوتے ہیں اس کے بعد بھی کوئی پوچھنا نہیں ہے مطلب بے حصی کی حد ہو چکی ہے اور یہ حد یہاں نہیں پورے پاکستان میں پہل چکا ہے اور میں یہ دیکھتا چلا رہا ہوں میں از سیریٹر کراچی میں اسلامباد اور جو اللہور یہاں پہ بھی طالب الموں کے لئے جا چکا ہوں ان کے مسائل کو اکثر سنتے چلے آ رہے ہیں لیکن کہیں پہ بھی سنوائی ہے نہیں جیسے کہ اس ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں بدبختی ہے ہمارے ملک کی اس لئے ملک کی ترقی جیسے کہ ہم سیریہ چڑھتے اوپر جاتے اپنا گراف نیچے جا رہا ہے اور کھل ہم بہتر تھے آج اس سے بھی کمزور اور مستقبل کے جو نا ملخین دلوں میں مزید ہم کمزور ہوں گے یقیناً آپ کی باتیں جو نا ہماری باتیں ہیں اس پر عمل درامت کرنے کی کوشش کریں گے اس سے اٹکے بھی جو نا جو آپ کے پوائشاتوں ڈیمانڈوں اس پر عمل درامت کروانے کوشش کریں گے ہمارے پاس جمہوری طریقے ہیں اور ہم کسی اور چیز بھی عقید نہیں رکھتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ عملی طور پر انشاءاللہ میں یہاں پہ میں تین چار دن کے بعد واپس آوں گا میٹنگ کرنے کے بعد میں انشاءاللہ خدا کرے کہ آپ کے مسائل اس سے پہلے حل ہوں اگر ال نہیں بیتے تو میں آذر ہو جاؤں گا مزید بڑی مدت نہیں ہے بھو کرتال کے لئے جو بیٹے ہیں ان کے لئے جی جی وہ بھی ہو جائے گے انشاءاللہ اللہ خیر کرے سر میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی طلبہ کو یہاں تک کھیش کے لانا آپ کہتے ہیں بے ایسی ہے چاہے جو بھی ہے لیکن طلبہ کے جو مسائل ہیں اس سے بھی زیادہ پیچھی دار ہمارے تمام دارے قبضہ ہو چکے ہیں اٹھاروی درمیم کے بعد گورنمنٹ کے اختیار تھا کیونکہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں ہم وفاق کے کسی فرق کے ساتھ اس طرح بیٹھ نہیں سکتے آپ ہمارے ساتھ ایزار یک جاتے کے لئے آ سکتے ہیں وفاق کے لوگ نہیں آ سکتے ہیں جب ہم اپنے تعلیم داروں پر اپنا حق چاہتے ہیں تو اس کے لئے صرف سٹوڈنٹس کیوں سٹرگل کریں کیا ہماری سیاسی پارٹیوں پر یہ لازم و ملزم نہیں ہے کہ وہ اس چیز کے لئے جتجہد کریں کیا وہ اٹھاروی درمیم کے لئے یہ سٹوڈنٹ کل آئی سی ایو میں اٹھ میٹ ہے آپ اس سے سو بار بھی پوچھیں تارک آپ کیسے ہیں لیکن اگر یہ بھو کرتا ہے بیٹھے رہے گا تو بیٹھیں ٹو دیس تری ڈیس یہ سیپٹی سیمیا میں چلا جائے گا یہ مر جائے گا یا اس کو کوئی فالج ہو جائے گا اس کا ذمہ دار کون ہوگا ہمیں عمدلی قدم کی طرف جانا ہوگا ہم آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں پلستان میں اسپیشلی بی این پی سے اور نیشنل پارٹی سے کیوں آپ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے آج تک ہمارے لئے ایسے کوئی سٹرگل نہیں کی ایسے کوئی جدوجہت نہیں کی ہم بی این پی عوامی سے اور نیشنل پارٹی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کے لئے جتنا بھی آپ اپنے ریسورسز یوز کر سکتے ہیں اپنے جتنے بھی جمہوری اختیارات یوز کر سکتے ہیں اور اٹھاروی درمیم کے لئے یہ آپ کی ذمہ داری ہے سر ہم ایسے سٹوڈنٹ ہم کہیں بھی کسی بھی دارے میں موجود ہیں آپ کے ساتھ لیکن آپ پاور میں ہو آپ اقتدار میں ہو آپ کے پاس جمہوری اختیارات ہے آپ کے پاس قانونی اختیارات ہے آپ خدا ایر آپ نے دلوا کروڑ پر پڑھ رہے نہ چھوڑے جی میں بالکل صحیح ہے لیکن کچھ کچھ چیزیں جو ہم نے بتائیں آپ نے کہا کہ آپ اقتدار میں ہیں اور آپ جو ہم پاور میں ہیں اس سے میں اختلاف کروں گا اقتدار میں ہم ہیں نہیں ہم جاؤ پوزیشن میں ہیں ہم فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ اتیادی تھے جو اتیاد کچھ دو مینے پہلے وہ بھی ہم نے ختم کروایا اس لیے کہ فیڈل گورنمنٹ بھی ہماری بنیادی جو بھی باتیں تھیں وہ مان نہیں رہے تھے اٹھاروی ترمیم کو رول بیک کرنے اس کے چھ سات پوائنٹ واپس ڈیوالپ کرنے کی فکر میں ہے ہم فیڈرل لیجسلیٹر لسٹ میں لے کے جائیں گے جس کے خلاف میرے خیال میں اگر ہماری تقریریں انلکیلی آپ تک پہنچتی نہیں ہیں اس لیے کہ میڈیا میں ہماری کمزوری ہے آپ کو تو پتا ہوتا ہے کسی کے پاس میڈیا مکمل طور پر ہوگا تو یہ تمام چیزیں ایکسپینٹ کر سکتے ہیں اسے ڈسیمنیٹ کر سکتے ہیں اس وقت آپ تک پہنچنی پا رہی ہیں اس کی وجہ کمزوری میں اپنا سمجھتا ہوں یا میرے پاس کوئی طرح کی بندے نہیں ہیں جو اچھی طرح لوگوں تک پہلے ہیں لیکن اٹاروی ترویم کو گورنمنٹ کی کوشش ہے جس کی ہم سخت مخالفت کر رہے ہیں اور مضائمت کر رہے ہیں اس میں ہم مختلف چیزی جماعتیں سینٹ میں بھی نیشن اسیمبلی میں اس کی کوشش ہم کرتے چلے آ رہے ہیں اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ رکاوٹ بھی ہماری کچھ پاٹ گیا ہے سینٹ دو ازار مارچ دو ازار اکیس میں جب ڈس بیلنس ہوگا حکومت کے فیور میں سینٹ ہوگی اس کے مجارٹی آئے گی تو پھر وہ رول بیک کر سکیں گے اس وجہ سے اس کے خلاف آج سے جو ہم تیاری کر رہے ہیں ہم نے جو ہم مختلف چیزی جماعتوں سے بات کیے کہ اٹاروی ترویم جو ہم بھرکار آ رہے ہیں اب میں یہ بتاؤں کہ اٹاروی ترویم جو ہم پڑی مشکل کے بعد کچھ چیزیں ڈیوالو ہو چکی ہیں ہمارے پاس منسٹریز آ چکی ہیں لیکن جب آپ کی حکومت میں یہ صلاحات ہے نہیں کوئی منسٹریز کو آنر کر سکے ان کے لیے جو نا مطلب آپ یہ کہ چند سیکٹیوں کی ضرورت ہوگی ایک چوٹے سے جو نا ہے اوہر سٹافڈ ہیں ہم یہاں پہ ایک سیکٹی ایک ڈپٹی سیکٹی اور کچھ جو نا سرویس مین کی ضرورت ہے ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے جب یہ ڈپارٹمنٹ لینے کے قابل ہی نہیں ہے تو وہاں پہ ہمیں تانے ملتے ہیں کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ جو نا اسے آنر کر سکے آپ کی ایچ ای سی کو جا آپ نے دیئے سندھ نے لی ہم لینی پا رہے ہیں ہم نے یہاں پہ ایکو اپنے سسٹم کو نہیں لی ہے ہم نے ٹورزم کو نہیں لی ہے ہم نے یہاں پہ جو نا ایجوکیشن کے بارے میں ہماری کمزوریہ ہیں فیڈرلی جو نا شور کر کے وہاں پہ ہم پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ اس میٹنگ میں آ جائیں یہاں سے آپ پیسے لے جائیں اور یہاں پہ جو نا ویسٹرن روٹ کی خاطر ہم نے کہا تھا کہ پیسے آپ آ کے لے جائیں اور یہاں کی حکمرانے جد بھی ابھی آتے ہیں کہتے ہیں کل لیں گے پرسو لیں گے ترسو لیں گے فیڈرل سبجیک پہ بھی یہ لوگ جو نا کمزوری دکھا رہے ہیں یہ تو حکومت کی کمزوریہ ہیں یہ جانا میں اگر آپ مجھے کہیں گے کہ میں آپ حکومت میں ہیں میں حکومت میں نہیں ہوں میں حکومت میں ہوتا تو شاید کچھ زیادہ ہی مددگار ہوتا میں حکومت میں ہوئے ہوں میں اس وقت اپوزیشن میں ہوں فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اپوزیشن میں ہوں یہاں پہ اپوزیشن میں لیکن اپوزیشن میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں لڑائی چاہ رہا ہوں جمہوری طریقے سے میری کوشش ہوگی بلوشتان کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ بلوشتان کے اس سے اٹھ کے ہوں میں پورے پاکستان کو ڈیل کرتا ہوں اس وقت جو نا ایزے بلوشتان کا نیشنل پارٹی کے سیکریٹ جنرل کیسے سے میری لیمیٹیشنز یہاں پہ نہیں آپ کو مرین ملے بھائی کو پتا ہے نو بجے ہم نے ختم کی دی وہ بھی سبجیکٹ ریلیٹڈ ٹو آل سبجیکٹ جتنے بھی ہیں بلوشتان کی میں نے اپنے تمام جو نا پارلیمنٹریزنز سے لے کے اپنے کو اور اپنے ایم این اے کو اتصاب کیلئے اپنے لوگوں میں پیش کیا اور یہ اس طرح کی ہے کہ میں کوشش میں کر رہا ہوں یا میرے ساتھی یا میرے پارٹی کے قائد یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شروع سے کہ ہم اتصاب کے لیے ار وقت آذر ہیں آپ ہمارا اتصاب کریں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک منٹ مجھے مکمل گئے اس بارے میں ستر سالہ جدوجہد جاری ہے میرے خیال میں آپ پیدا نہیں ہوئے تھے ان دنوں سے آج تک جدوجہد اگر ایک دن میں مسئلح حل ہوتے تو خوشی کی بات ہوتی لیکن آپ کے مخاصفت میں مخالفت میں اور اسے کمزور کرنے کے خاطر دیگر ادارے بھی تو موجود ہیں میرے بھئی اب وہ آپ کو کرنے ہی نہیں دیں گی ان کی طرفیت کرنی ہے ہمیں انہیں آسانی سے آگے لے کے نہیں جانا ہے ان کے مطالبات تسلیم نہیں کرنے جتنے بھی جائز مطالبات ورسو ایر ور آپ کے ہیں ان کی امیمائیت پہلے کر چکے ہیں اب بھی کر چکے ہیں اب بتائیں آپ کچھ کرنا چاہ رہی ہیں سر میں یہی کہہ رہے ہیں آپ کے پاس یومر ریسورس موجود ہے آپ اپوزیشن میں ہو لیکن کم سے کہا ہم سے زیادہ تو آپ با اختیار ہو ہم سٹورنٹ ایک پورے گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں گورنمنٹ کہ آپ کا ایک ورد بھی اس ایکٹ میں ترمیم کیلئے ریڈی نہیں ہے انہوں نے جو لابی بنائی ہوئے ہیں آپ کو بھی بے شک معلوم ہو قومیت کا مسئلہ دے رہے ہیں لسانی مسئلہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ سٹورنٹس آج بھو کرتال پہ بیٹھے کیا بی این پی ان سے زیادہ استعارت نہیں ہے بی این پی منگل کے پاس دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں میرے پاس جو انہیں اس وقت دس گیارہ آپ یہ سمجھے کہ دس ممبر ہیں امائیتی ایک دو ہیں اس سے اٹھ کے دیگر چیزی جماعتیں جو ہمارے اتیادی ہیں اگر انہوں نے کمزوری دکھائی ہو اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ مجھے بتا دیں فوری طور پہ میں انہیں ارگنائز کروا دوں گا ساتھ ساتھ سور یہ کوئی سیشن ہوگی اور سب سے پریٹری میں آپ کا یہ کیس اگین ہم پیش کریں گے صبح اسمبلی میں ایک تو یہ جس پہ عمل عملی طور پہ ہماری کوش ہوگی آج میں اپنے پاڈی کے دوستوں کو کہوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ عملی طور پہ شامل ہو جائے اس سے اٹھ کے اگر جو بھی ہم کر سکتے ہیں دیکھو کہ ہم جمہوری لوگ ہیں جمہوری جد ہو جائے دی ہم کر سکتے ہیں جہاں تک پریشر ڈالنا پریشر ڈالنا یہی ہوتا ہے اس سے اٹھ کے کچھ نہیں ہوتا ہے یلکہ سیاسی جمعاتیں پمپلٹ پوسٹر سیمپوزیم سیمینار ورکشاپ ورکشاپ اور اس کے بعد جب آگے جاتی ہیں تو پھر ارتال موک ارتال یہی چیزیں ہوتی ہیں جلسے جلوس ہمارے پاس یہ طریقہ بندوق ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے سر میں یہی کہہ رہا ہے آپ ارتال کی کال تو دے سکتے ہیں ہم آجل اشکری سے بھی جی ارتال کی ارتال جان تک ارتال کی کال ہے یقیناً جو نا آپ کے مشورے سے آپ کے ساتھ مل کے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے یقیناً اس بارے میں جو نا ہم سوچیں گے کہ آپ کے دوست جو نا اس بارے میں میں منٹل ہی تیار ہے دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں میں یہ جتنے بھی اعتجاجی پروگرام سے اس میں میں خود جا چکا ہوں میری پارٹی جا چکی ہے اور بعض اوقات ہمیں پتہ ہے کیا تکلیف ہوتی ہے آپ کو اس کی بتاؤں جو نا جو آج جنہوں نے ارتال کی ہوتی ہے میں ماضی کی کہہ رہا ہوں آج کی نہیں کہے انہی کی طرف سے یہ بات آجے تھے کہ یہ امارے ارتال اور امارے ڈیمانڈ میں سیاست کر رہے ہیں اور اس طرح میں جو نا پوش پوش میک کرتے ہیں اور یہ اوچ چکی ہے مارکیز میں یہ چیزیں آپ کے ڈیمانڈ کے مطابق خواہشات کے مطابق ریکویسٹ کے مطابق ہم اسے امری جامعہ پہنائیں گے لیکن اکیلے ہم کریں گے پھر آپ کہیں گے ہماری جو نا اس اعتجاج کا فائدہ اٹھائیتے ہوئے یہ سیاست کر رہے ہیں ہم نہیں کریں گے سیاست اس میں ہم فقط آپ کے جتے بھی جائز ڈیمانڈ ہے اس کی امارت کریں میں اپنے سسٹر کی بات کو ایڈمیٹ کرتا ہوں سر میں کچھ معلومات شیئر کرتا ہوں کہ ہٹاروی ترمیم سے پہلے دوہزار تیرہ میں جو ہے پنجاب آئی ایر کمیشن بنا اور اس کے بعد سولہ میں جو ہے کے پی کے پی کا بنا اور سندھ کا بنا اور ہٹاروی ترمیم کے بعد پنجاب نے جو ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت اپنے تمام تعلیمی اخراجات جو ہے وہ وصول کر کے خود با اختیار ہو گئے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں بلوستان میں تعلیم کی زبو عالی کا یہ وہ ہے کہ یہاں ہمارے بلوستان کے سیاستدان جو ایڈوکیشن نہیں بنے گا یہ وفاق کا جو ہے آئی ایڈوکیشن کا جو قوانین ہے جو ہمارے جنورسٹی اوم پر جو ہمیں بیک مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں جب تک وہ نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے ہم اسی طرح جو ہے روڈوں پر ہمارے فائننشلی سارے اپنا کام کیا تھا شروع سے ہمارے آقابری نے یہ کوشش کی بھئی ہمیں میکسیمم اٹانومی ملے انیس سو تیرہتر کے آئین میں جو ہنا کنکرن جو لسٹ تھی اسے پینتیس چتیس سال کے بعد جو ہنا ریالائز کروایا کنوں نے پھر بھی ہماری پاٹیوں پینتیس چتیس میں اور اس میں پینتالیس میک میں تھے پچیس ڈیوال ہو چکے لسن اور باقی واپس فیڈرل لیجسلیٹر لسٹ میں رکھ چکے ہیں ہم اٹانومی ملے ہمیں پینتالیس جو ہنا کنکرن لسٹ میں جت ابجیکٹ تھے وہ ہمیں مل جانے چاہیے تھے دوسری بات یہ ہے کہ اسے جو ہنا اب موہان سے تو ہم ٹرانسفر کر چکے کیونکہ یہ آپ کی کنکرن لسٹ ٹرانسفر ہو چکے پروینس کو اگر آپ کی پروینشل گورنمنٹ اسے آنر نہیں کر سکتا وہ اسے لے نہیں سکتا پھر اس میں پولٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں ان کا کردار فقط اعتجاج کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ایک تو یہ سمجھے آپ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ میں وہاں پہ ایک ان میں خوبی ہے کہ ان کے پولٹیشنز ان کے دیگر لوگ جتنے بھی ہیں وہ اپنے مفادات کی خاطر اکثر جو انہوں مترک رہتے ہیں تیز رہتے ہیں اور انہیں آنر کرتے ہیں اب یہاں پہ تو گورنمنٹ اگر جب دیکھیں ہم تو شروع سے ہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بھئی آپ کنٹرول حکومت نہیں لائے کریں اپنی پسند کی حکومت نہیں لائے کریں ایک دن میں پارٹی بنی ایک دن میں اس کے اوٹر بنے ایک دن میں اس کے لئے پیسے آگئے اور دوسری دن اس کے جو نا اوٹرز فوری طور پر اسے اوٹ دے چکے اور آپ کے جو نا وزیر یالہ بھی منتخب ہو چکے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی خدارہ یہاں پہ آپ جمہوریت اور جمہوریج ادارے اور خاص کا لوگوں کی منڈیٹ کو چرانے کی کوشش نہ کریں جو بھی منتخب ہو اسے حکمرانی دے دیں اگر وہ اپنا جو انہیں اکدہ نہیں کر سکے تو نیکس ٹائم جمہوریت کے تقاضی بھی یہی ہوتے ہیں اسے لوگ باہر پھینک دیتے ہیں اس بار اگر میرے پاس دس نمائن دے ہیں اگر میں جو انہیں اس قابل نہیں رہا اگر میرے پارٹی کے دوست اس قابل نہیں رہے کہ میں اس وقت جو انہیں اکدہ کر سکوں تو نیکس ٹائم زیرے میرے دو ہوں گے ایک تو پروگرام کے تحت ویسے بھی کنٹرول جمکریسی جو پاکستان میں اس کے تحت مجھے جو انہیں سکویز کیا جائے گا اور دوسری کوشش یہ ہوگی کہ مجھے عوام اوٹ نہیں دیگا ٹھیک ہے نا یہ ہیں جمہوری تقاضی اب جو انہیں آپ کے کنکرن لسٹ کے بعد جو چیزیں ڈیوال ہو چکی ہے اگر پروینچل گورنمنٹ یا گورنر صاحب میں نالائی کی ہے تو اس کا میرے پاس کوئی مدعوہ ہے نہیں بغیر اتجاج جیسے کہ آپ بھی اتجاج کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں شاید میں آپ نے آپ کو سمجھا سکوں کہ سینٹ میں کم از کم کم از کم کوئی اس طرح کا سبجیک نہیں ہے جو ہم نے ٹچ نہیں کیا ہو کوئی بھی انکلوڈنگ یہ کنکرن لسٹ کی اب بات نہیں کرتا اب اس کے اٹھ کے اٹھارویں ترمیم سے اٹھ کے ہم نے بات کیا اب سوالیں پیدا ہوتا ہے میں نے کہا کہ بہرے لوگوں کو آپ کیا سمجھے ان کے کان ابھی جگر بند ہیں جو بھی جو ان کی مجبوریاں اپنی جگہ پر سکس پوائنٹ ہم نے دیئے تھے اگرس دوہتر اٹھارہ میں انہیں سائن کیے تھے دو سال تک اس میں عمل درامت نہیں ہوا ہم نے جو نا ریلیکسیشن کی جس کی وجہ سے جو انہیں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں سر ایک اور چیز سر اپوزیشن لیڈر ابھی تک جو انہیں اتجاج میں نہیں آ سکا ہے اس کی وجہ سے اس کو لسانیت اس اتجاج کو لسانیت کا رنگ دیا آپ لوگوں کے آپ لوگوں کا جو کہ اپوزیشن لیڈر آپ لوگوں کا اتیادی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ عملی طور پر اپوزیشن کے جتنے ممبران ہیں جو بھی پارٹیز ہیں ان سب سے آپ لوگ کہیں کہ ہمارے جائز ہمارے مطالبات سن کے اگر جائز ہیں تو عملن طور پر ہمارے پارٹی میں اپنی پارٹی کے دوستوں کے توسط سے انہیں کہلوا بھیجوں گا میرے خیال میں میرے پارٹی کے فالیمانی لیڈر بھی آپ کے پاس آ چکے ہیں ابھی تو شاید دونوں نے بھی پتر میں ان سے بات کے لکر لیتا ہماری کوشش ہوگی یہ مشترکہ پوزیشن بھی آپ کے ساتھ آیا آپ کے مطالبات کو لے کے آگے چلیں یہ بھی ہم کوشش کریں گے اور جو بھی ہمارے بس میں ہوگی اسے ہم کوشش کریں گے لیکن ایک چیز نوٹ کرنا کہ کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کا سسٹم ہو بغیر یہ کہ میں تو کسی کوئی واقفیت میرے کسی کے ساتھ نہیں لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوگی کہ جملہ ہمارے ہاں ایک سیاست کی نظر بازوں کا توجہت بختی ہی ہمارے آپ اس سیچوشن کی بات کرتے ہیں آپ کے جو نے اس وائس آف وائس چانسلر جو پچھلہ وائس چانسلر تھا اس کی شکایتیں میں لے کے گیا میں گورنر تک لے کے گیا میں نے کہا خدا رہے سے آؤٹ کروا وہ نہیں کر سکے اس کے بعد جو رسوائی آئی ہے اس کے بعد ہم نے یونیورسٹی آف بروستان کو بچانے کی کوشش کی بزید بدنام نہ ہو ہماری بچے بچیاں وہاں پہ پڑھتے ہیں اور اب بھی اس وقت آپ کی ایچ ای سی کی جو نا گرانٹ اس کی جو کمیتی میں وائس چانسلر سے مل کے اسے اس میں کوششن جبہ کروا چکا ہوں کہاں پہ سینٹ میں نہ اتاریے کوئی جلاس ہے کہ بھئی آپ گرانٹ کیوں نہیں دیتے بلوشتان کی انورسٹی کے لوگ جو نا اس طرح بچوں پہ جو نا فیسے زیادہ کر کر کے ان پر پریشر ڈالوا رہے ہیں یہ بھی ہم وہاں پہ ڈال چکے لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انہیں جو نا اکثر آپ تک پہنچے آپ تک پہنچ نہیں پاتے ہیں یہ میرا میڈیا میں کون ہمارے دوست ہیں یہ تو ہمارے دوست ہیں بہت سے چیزیں پہنچتے ہیں اب باقی جو نا میڈیا کے دوست اگر کچھ زیادہ ہی مترک ہوں گے تو میرے لئے آسانی ہوگی میں یانشتی بتاؤں آپ کو میں سینیٹر کی حیثیت میں سینیٹ کے پاس آپ کو پتا ہونا چاہیے سینیٹ کے پاس کوئی فنڈ نہیں پانچ سال سے سینیٹ کو ایک روپے سینیٹر کو فنڈ نہیں دیتا یہ بھی آپ نوٹ کریں بغیر فنڈ کے جو بھی ہمارے پاس قوت طاقت ہے اسی کے مطابق کا مقام کریں اور یہاں پہ جو ہماری کوشش اب بھی یہ ہوگی دیگر اداروں کے پاس شاید ہے نیشنل اسیمبلی کے پاس ہیں پروینشنل اسیمبلی کے پاس ہیں سینیٹر کے پاس فنڈ نہیں ہے اور جو فنڈ نہیں ہوگا تو آپ اندازہ کریں کہ بہت سارے مسائل ہم کیسے حل کروائیں گے مشکلات ہمارے پاس ہیں برحال جتنی بھی سبجیک نے بھی اس طور کومیٹمنٹ انشاءاللہ آپ جو نے میں بتا رہا ہوں آپ کو اب یہ آلت ہے ہمارے دیکھیں کہ انہیں بچا بچا کے لا رہے ہیں اس سے زیادتی اور کیا ہو سکتے کس نے دیا آپ چاہ رہے ہیں جب بھی ہو جب بھی ہو آپ مجھے بتا دیں میں اپنا کارڈ دے دیتا ہوں آپ میں سے جتنی بھی آپ کی پارٹی کے ہیں یہ میرے کارڈ ہے تین چار جتنے بھی آپ کے دوست ہیں ان میں بانٹ دے تو یہ آپ دے لیں جب بھی ضرورت ہوگی آپ مجھے دو دن پہلے بتائیں میں آپ کے کال کی حمایت کے لئے فوری طور پر متوقع ہو جاؤں گا انہوں میں بتا دوں گا تو میں معذرت چاہتا ہوں میں اس لیے جو ابھی on the way ہوں سفر پہ ہوں تو ضرورت پڑے گی تو آپ کے پاس فون بھی ہے اور میں ابھی چلتے چلتے میں اپنے پارٹی کے لوگوں کو بتا دوں گا وہ آپ کے پاس تشریف لائیں گے سب سے زیادہ بلوستان نیشنل پارٹی کے ہی ایم پی ایز ایم ای ایز ہمارے پاس آئیں ہیں مزید ہیں آپ کے سبجیکت ہمارے سبجیکت ہیں انشاءال میں گلہ شکوان نہیں اس پر عمل درامت کروا جی آمیں کوئی گلہ شکوان نہیں سب لیکن میں پسل لکھوں گی مجھے گلہ ہے آپ ہم سے دیادے